آج کی رات بہت زیادہ پوری سرار تھی نہ جانے کیوں میرا دل کسی انہونی کی ڈر سے کام پھرا تھا یوں تو میں بہت زیادہ بہادر تھی کوئی چیز مجھے ڈڑا نہ پاتی تھی میری بہادری کی دلیل کے لیے کیا یہ بات کم تھی کہ ہر رات میری ڈیوٹی ایک ہسپیٹل میں مردہ خانے کے باہر لگتی تھی آج بھی معمول کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی جب ایک سینئر ڈاکٹر ایک لاش کو مردہ خانے کے جانب لے جا رہی تھی میں اسی لاش کو دیکھ رہی تھی ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں مردہ خانے میں چلی گئی میں نے نئی آنے والی لاش کے اوپر سے سفید چادر ہٹا کر دیکھی تو ایک عورت کی لاش تھی میں نے نبس ٹٹول کر دیکھی تو وہ بند تھی میں ہر روز کئی لاشیں دیکھتی تھی مگر میں ہر جذبے سے آری ہو چکی تھی ظاہری سی بات ہے اب تو ہر روز لاش دیکھنا معمول کی بات تھی مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس عورت کو دیکھ کر دکھی ہو گیا شاید اس لیے کہ وہ ایک لاوارس لاش تھی مجھے اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر لگا شاید وہ بہت ہی مظلوم ہیں میں مردہ خانے سے باہر آ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی تھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب ایک خوش لباس سا لڑکا ہسپٹل میں داخل ہوا تھا وہ میرے پاس آ کر بولا علشبہ کہاں ہے علشبہ اس عورت کا نام تھا جس کی لاش کچھ دیر پہلے مردہ خانے میں لائی گئی تھی میں نے کہا ڈاکٹرز اس کو بچا نہیں سکے تھے میری بات سن کر وہ لڑکا زاروں قطار رونے لگا مار دیا میری علشبہ کو ان لوگوں نے مار دیا وہ روتے ہوئے بار بار یہی جملہ دھرا رہا تھا میں نے پوچھا کن لوگوں نے تو وہ لڑکا بولا علشبہ میری بیوی تھی ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اس کے والدین بہت بڑے جگیردار تھے ان لوگوں کو یہ رشتہ منظور نہ تھا وہ صلح کے بہانے میری بیوی کو واپس لے گئے اور اس کو زہر دیکھ کر مار دیا میرا دل پسیج گیا وہ لڑکا میرے قدموں میں گر گیا اور بولا اس کے والدین نے تو اس کو لاوارز سمجھ کر چھوڑ دیا ہے لیکن میں اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اس کی تدفین میں خود کراؤں گا آپ مجھے یہ لاش لے جانے دیں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ جب شوہر موجود ہے تو پھر کیوں میں اس عورت کو لاوارزوں کی طرح دفن ہونے دوں میں نے اس لڑکے کو تسلی دی اور خود ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی میں نے ڈاکٹر صاحب کو سارا ماجرہ بتایا تو وہ بولے ٹھیک ہے لے جائے وہ لاش ہم نے ایک لاوارز لاش رکھ کر کیا کرنا ہے پھر وہ میرے ساتھ اوپر آئے اور اس لڑکے کے ساتھ بات کی ہسپٹل کے عملے کو بخبر کیے بغیر ہی انہوں نے یہ کام بہت رازتاری سے کیا تھا لڑکے کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب میرے کان میں بولے اپنی زبان بند رکھنا اس راز کو راز ہی رہنے دینا جتنے پیسے مانگو گی دے دوں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس نیکی کے بدلے میرا ہسپٹل یا میری جوب خطرے میں پڑے مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی ایک طرف مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو دوسری طرف جوان جہان عورت لیکن میں نے پیسوں پر اپنا زمین نہیں بیچا تو میں بولی ڈاکٹر صاحب اگر میں نے پیسے لے لیے تو اس نیکی کا عجر سایہ ہو جائے گا اس عورت کا راز راز ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب مسکرا کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے اس واقعی کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا میرا دل بھی اپنی نیکی کا سوچ کر کافی مطمئن تھا مگر ایک دن گزر جانے کے بعد نہ جانے کیوں میرا دل گھبرانے لگا اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کیا وہ لڑکا سچ میں اس کا شہر تھا یا پھر وہ کوئی ڈھونگی تھا لوگ تو مردوں کے کفن تک چرا لیتے ہیں وہ تو پھر جوان جہان عورت تھی کیا پتہ وہ لڑکا اس کے گردے وغیرہ بیچ کر منافع کمانا چاہتا ہو وہ لڑکی تو تھی بھی تو لا وارس اس طرح تو اس کا کام بھی بہت آسان ہو گیا ہوگا میرا دل انجانے وسوسوں سے گھبرانے لگا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکے سے مل کر حقیقت کا پتہ ضرور لگاؤں گی میرے پاس تو اس لڑکے کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا مجھے اس لاش کی فکر بیچین کر رہی تھی ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکے کا پتہ لگا کر رہوں گی اس فیصلین تو میری زندگی ہی بدل کر رکھتی تھی ہوا یوں تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی کمرے میں گئی میں نے سیدھی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک راز کو راز ہی رکھوں گی تو آپ مجھے مو مانگا انعام دیں گے ڈاکٹر صاحب بولے میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تو مجھے حوصلہ ہوا اور میں بولی ڈاکٹر صاحب مجھے اس عورت کی بڑی فکر ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو اس لیے میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اس عورت کی قبر پر ایک بھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے بینا کچھ کہے ایک کاغذ پر مجھے پتہ لکھ کر دے دیا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی آئی میرے دل کو بہت سکونت سا مل گیا تھا رات کی ڈیوٹی ختم ہوئی گھر جا کے میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر میں اس پتے کو اپنے پلو سے باندھ کر سفر پر نکل گئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر مجھے سبق سکھا دے گا کہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میں نے اس پتے پر پہنچ کر اس گھر کو ڈھونڈا پھر اس گھر کے دروازے پر دستک دی لیکن یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ کھولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علشقہ خود تھی ایک مردہ لڑکی جس کی لاش اس کا سوہر دفنانے کیلئے لے جا چکا تھا وہ دروازے پر کھڑی تھی میں تو چکرا ہی گئی تھی میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ جس رکشے میں آئی تھی اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس لوڑ گئی میرا جسم کام پر آ تھا مجھے شدید گھبراہت ہو رہی تھی مجھے لگا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے لیکن پھر بھی ایک مردہ لڑکی کو اپنے لئے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھنا معمولی بات نہیں تھی مجھ پر شدید قسم کا خوف تاری ہو چکا تھا اسی خوف کے باعث مجھے بخار ہو گیا میں تین دن تک بخار میں بلکتی رہی تھی لیکن جب بخار کچھ کم ہوا تو مجھے پھر علشبہ کا خیال ستانے لگا میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا اسے ماننے کے لئے میرا دماغ راضی نہیں تھا بس میں نے اپنی بے سکونی ختم کرنے کے لئے ایک بار پھر وہاں پر جانے کا ارادہ کیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو میں پورا سر جان کر ہی دم لوں گی کچھ دنوں کے بعد جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو میں پھر سے اس پتے پر پہنچ گئی ایک بار پھر علشبہ نے ہی میرے لئے دروازہ کھولا تھا میرے چہرے کا خوف شاید وہ بھام چکی تھی اسی لئے بولی تھی خالہ گھر آئیے گھبر آئیے مت میں زندہ ہی ہوں آپ کی پریشانی شاید میں کم کر سکوں میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکی تھی گھر میں ہو کا عالم تھا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا علشبہ بیٹا تم تو مر چکی تھی نا اور وہ تمہارا شوہر وہ کہاں ہے نظر نہیں آرہ علشبہ بولی خالہ میں کب مری تھی مرا تو میرا شوہر تھا اسے مرے ہوئے تو آٹھ ماہ کا عرصہ بیٹھ چکا ہے علشبہ کی بات سن کر میں تو چکرا کر رہ گئی تھی میں نے اسے کہا بیٹا پہلیا مت بجواؤ مجھے ساری حقیقت بتاؤ کہ تم کون ہو تمہاری حقیقت کیا ہے تو وہ بولی خالہ میں ایک متفاصل طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں ہم تین بہنیں تھیں میں سب سے بڑی تھی ہمارے گھر دو وقت کی روٹی ملنا بھی کبھی کبار مشکل ہو جاتا تھا اسی لئے میرے والدین جلد از جلد بیٹیوں کی بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے تھے میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے چچا زاد قزن ایویس احمد سے ہو گیا تھا ہم دونوں میں محبت پروان چڑھ چکی تھی ہماری شادی ایک ماہ کے بعد ہونا تیپ آئی تھی ہم دونوں ہی یہ دن گن گن کر کاٹ رہے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید میں اپنی امی کے ساتھ ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں کہی جہاں مجھے ایک بڑے جاگیر دار کے بیٹے نے پسند کر لیا تھا ایک ہی ہفتے کے بعد میرا رشتہ آ گیا تھا میں نے صاف انکار کر دیا مگر اتنے بڑے جاگیر دار کا ہمارے غریب خانے میں آنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا ابو تو ان کے آگے پیچھے ہی چلے جاتے تھے ابو نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرا رشتہ میرے چچا کے ہاں تیہ ہے اگر ہم نے یہ رشتہ آپ سے جوڑ لیا تو بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اس کے عوض ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے یوں ابو نے مجھے پچاس لاکھ روپے میں بیچ دیا جس دن میری برات تھی ابو میرے سر پر ہاتھ رکھے بولے بہنوں کے رشتے بھی اچھی جگہ پر ہو جائیں اور ہمارے گھر سے بھی غربت ختم ہو جائے گی میں خاموش ہی رہی تھی یوں بیاء کر جاگیردار کے گھر آ گئی اور اپنے رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی کیونکہ انہوں نے ابو کو پچاس لاکھ روپے تھماتے وے یہ شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد نہ آپ لوگ علشبہ سے ملنے آئیں گے اور نہ ہی علشبہ آپ کے گھر آئے گی یہ بات بتا کر علشبہ زاروں کتار رونے لگی تھی میں نے اس کو دلاسہ دے کر کہا اور ستھ چپ کر آیا جب وہ تھوڑی سنبھل چکی تھی میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی مجھے علشبہ کے ساتھ بڑی ہمدردی محسوس ہوئی تھی لیکن میں بے بس تھی میں کر ہی کیا سکتی تھی میں اکثر نماز میں اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی ایک دن یوں ہی میں نے علشبہ کے لیے دعا کی تو دماغ میں ایک دم سے گھنٹی بجی تھی علشبہ نے مجھے اپنی شادی کے متعلق تو بتا دیا تھا مگر اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنی موت کے متعلق تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا میں بھی کتنی پاگل تھی علشبہ کی آنسو دیکھ کر بخلا گئی اور ادوری بات جان کر واپس آ گئی تھی میرے دل کو بڑا دکھ ہوا تھا میں نے کتنی مدد کی تھی اس کی لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنا سچ بتانے سے کترا رہی تھی لیکن جو بھی تھا میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ میں ایک بار پھر سے علشبہ کی گھر جاؤں گی اور مکمل سچ جان کر ہی رہوں گی میں نے بینہ کچھ سوچے سمجھے رکشہ رکھا اور اس کے گھر جا پہنچی لیکن مجھے شدید دھچکہ لگا تھا جب اس کے گھر کے دروازے پر بڑا سا تالہ مجھے مو چڑھا رہا تھا اس تالہ کو دیکھ کر میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب علشبہ اور اس کی موت کا راز راز ہی رہ جائے گا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے میں مایوس ہی گھر لوٹی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی میرے گھر کے دروازے کے سامنے علشبہ کھڑی تھی پہلے دروازہ کھولا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی اس کو پانی پلا کر میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی میں نے پوچھا یہاں کیسے پہنچی ہو تو وہ بولی کہ مجھے ان کا پتہ ہسپتال سے ملا ہے اسی ڈاکٹر نے اس کا پتہ دیا ہے میں نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کرنے کے آئی ہو تو وہ بولی مجھے رہنے کے لیے ٹھکانا چاہیے میں نے ٹھکانا دینے کی حامی بھڑ لی میں نے اسے کہا کہ اگر تم بغیر چلاکے کے مجھے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا دوگی تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی وہ رونے لگی تھی روتے ہوئے وہ اب اپنی زندگی کا خلاصہ مجھے بتانے لگی خالہ میری شادی جگیردار کے بیٹے سے خوچ چکی تھی میں نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا تھا اور اپنے شہر کو دل جان سے اپنا لیا تھا لیکن قسمت نے میرے ساتھ وفا نہ کی میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میری شہر دشمن کی گولی لگنے سے اس دارے فانی سے کوچ کر چکے تھے اب سسرال میرے لیے جیل بن چکی تھی مجھے ہر کوئی منحوس کہتا تھا لوگ کہتے تھے میں نے جگیردار کے بیٹے کو کھا لیا ہے میری ساس مجھ پر ظلم کرنے لگی مجھے گھر میں ملازمہ سے بھی کم درجہ دیا گیا تھا اللہ اللہ کر کے میری عدد پوری ہوئی تو میرے والدین مجھے لینے آئے سامنے انہیں بیزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا وہ بولے تم لوگ تو اپنی بیٹی کو پچاس لاکھ کے عیوز بیت چکے ہو اب یہاں کیا کرنے آئے ہو میرے والدین مایوس لوٹ گئے تھے میری زندگی اس قید خانے میں دن بہ دن تنگ ہوتی جا رہی تھی میری ساس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا لیکن ان کی جان بچ گئی وہ ہسپیٹل میں ہی ایڈمٹ تھی یوں میں ڈرائیور کے ساتھ ہسپیٹل سے گھر اور گھر سے ہسپیٹل آتی جاتی رہتی تھی ایک دن ڈرائیور بولا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے مجھے اس کی بات شدید نہ پسند آئی اور میں نے اس کو دھمکی دی کیونکہ میں اس کی ساری اصلیت جاگیردار صاحب کو بتا دوں گی وہ بولا جاگیردار صاحب کو اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا بتایا تو تم مر جاؤ گی میں خاموش ہو گئی تھی وہ ڈرائیور مجھ سے اکثر اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا لیکن میں نے اس کے متعلق کبھی بھی نہیں سوچا تھا لیکن اب حالات بدل چکے تھے جاگیردار صاحب کا چھوٹا بیٹا مجھ پر میلی نظر رکھ کر بیٹھا تھا جب مجھ پر اس کی نظر کی گندگی کا انکشاف ہوا تو مجھے لگا کہ میں تو بری طرح سے پھنس چکی ہوں ہر کوئی تو وہاں میرا دشمن تھا مجھے واحد سہارا ڈرائیور ہی نظر آیا تھا اس کے ساتھ نکاح کر کے کم از کم میری عزت تو محفوظ رہتی نا جو مجبوری کے تحت میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا اگر تم سچے ہو تو مجھے یہاں سے آزاد کروالو میں تمہاری ہو جاؤں گی آج جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں خالہ ڈرائیور مجھ سے وفا نہیں کر پایا وہ مجھے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا ہے وہ ڈر گیا ہے اگر جگیردار صاحب کو پتا چل گیا کہ میں مری نہیں بلکہ سب کو پتا چل گیا کہ میں مری نہیں بلکہ زندہ ہوں تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے علشبہ مجھے یہ سب بتا کر رو پڑی تھی اس کی آنکھوں میں بڑا درد سمویا ہوا تھا بس مجھے یہ سب بھی بتانا چاہتی تھی اس کی موت کا راز اب بھی تھا مگر میں نے اس وقت اسے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا میں نے اسے کھولے دل سے اپنے گھر میں پنہا دے دی تھی وہ میری بیٹی بن گئی تھی میں خود تو تن تنہا رہتی تھی اس لیے گھر کے کام بھی مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے لیکن اب جب سے علشبہ آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا وہ بہت اچھی تھی لیکن شدید سہمی سہمی رہتی تھی جب وہ کام کر رہی ہوتی اور میں اس کے پاس چلی جاتی تو وہ اچانک کھڑی ہو جاتی وہ اکثر کہتی تھی مجھے لگا شاید جگیردانی آگئی ہے اس کے ہاتھوں پر جگیردانی کے مظالم کی نشان تھے وہ کام کرتے کرتے روتی رہتی تھی اب میں علشبہ سے چوری چھپ کے کسی سے رابطے میں تھی اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ ڈر سے ہی مر جاتی میں نے اس انسان کو بتا دیا تھا کہ علشبہ زندہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے غلط کیا تھا یا درست مگر اس کی موت کے ڈرامے میں اس کا ساتھ دینا مجھے مناسب نہیں لگا تھا ایک دن میں نے علشبہ سے کہا تھا تم تیار رہنا آج تم سے ملنے کے لیے کوئی آنے والا ہے وہ شدید گھبرا گئی تھی وہ میرے قدموں میں گر کر بلک بلک کر رونے لگی تھی وہ بولی اس کی باتوں میں پورے جہان کا در سمویا گیا تھا خدا کا واسطہ ہے مجھے کسی کے حوالے مت کرنا میں آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی مجھے جگیرداروں سے بچا دیں میرے ساتھ میرے باپ نے بھی برا کیا میرے ساتھ جگیرداروں نے بھی برا کیا مجھے کہیں مو دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اب آپ کہیں مجھے موت کے حوالے مت کر دیجئے گا بہت لچار ہوں میرے ساتھ اپنوں نے بھی وفا نہیں کی تھی آپ نے بھی مجھے جگیرداروں کے حوالے کر دیا تو وہ مجھے بکھے کتوں کے سامنے پھنکوا دیں گے علشبہ زاروں کتار رو رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چھوٹے سے بچے کی طرح مجھ سے لپٹ گئی تھی میں نے اسے تسلی دی اور دروازہ کھول دیا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر علشبہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی سامنے عویس کھڑا تھا علشبہ کے بچپن کا منگیتر عویس کی بھی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی وہ روتے ہوئے بولا میں نے تم سے بہت محبت کی تھی علشبہ اسی لئے تو آج رب نے مجھے تم سے ملوا دیا ہے جب تایہ جی نے تمہیں مجھ سے چھین کر کسی اور کا ساتھ دیا تھا تو تب بھی میرے دل میں تم تھی پھر تمہاری موت کی خبر آئی تو دل نے اس خبر کو بھی جھٹلا دیا تھا میرا دل جب تک دھڑکتا رہے گا مجھے اس بات کا یقین رہے گا کہ تم زندہ ہو علشبہ اب بھی رو رہی تھی عویس نے علشبہ سے اس کی موت کی خبر کے متعلق پوچھا تو وہ بولی جہ گیردارنی مجھے اپنے بیٹے کی مجرم سمجھتی تھی وہ مجھ پر زندگی حرام کر دینا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ایک ایک لمحہ عذیت میں گزاروں اسی لئے تو جب ابو مجھے لینے گئے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ڈرائیور چونکہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ایک منصوبہ بنایا اس منصوبے کے تحت اس نے مجھے نیند کی گولیاں دے ڈالی میں بے ہوش ہو گئی تو اس نے گھر میں شور ڈال دیا کہ علشبہ بی بی نے خودکشی کر لی ہے پوری حویلی ہل کر رہ گئی تھی جگ گیردارنی کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میں مروں اس لئے انہوں نے مجھے ہسپٹل بھیجوا دیا ڈرائیور نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے پہلے ہی بات تیہ کر لی تھی اس لئے اس نے بڑے جگ گیردار صاحب کو بتایا تھا کہ علشبہ کا کیس پولس کیس ہوتا ہے اور آپ معزز لوگ ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں ہم اس لاش کو لوارس کہہ دیں گے اور خود ہی اس کی تدفین بھی کر دیں گے جگ گیردار صاحب نے ان کی بات مان لی اور یوں وہ مجھ سے جان چھوڑا کر چلے گئے خالہ ڈرائیور نے آپ سے چھوٹ بولا تھا وہ میرا شوہر نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی وہ تو بس آپ کی ہمدردی بڑھوڑنا چاہتا تھا ڈاکٹر سے تو اس نے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی وہ مجھے قرائے کے مکان پر چھوڑ کر چلا گیا تھا روز دس منٹ کے لیے وہ آتا اور میری خیریت معلوم کر کے چلا جاتا مگر پھر وہ مجھ سے نکاح کرنے والے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور مجھے آپ کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا عویز علشبہ کی باتیں سن کر اسے تسلیق دینے لگا پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا خالہ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں گی میں مسکرا کر بولی اور ہاں کہا عویز بیٹا میری علشبہ آج سے تمہاری ہوئی پھر میں نے اور عویز نے جھٹ پٹ مولوی صاحب کا انتظام کیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں پنہا دے رکھی تھی عویز علشبہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف تو اس کی موت کی خبر پھیلی ہوئی تھی یوں اللہ نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز دیا علشبہ نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے مگر اب وہ عویز کے ساتھ بہت خوش ہے اس کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوں